یہ لہور میں کچھ گھنٹوں کے اندر تین بچے جو ہیں وہ گھر سے لاپتہ ہو گئے ہیں سکنہر کے ریائیشی مضمل اور اس کے ساتھ اصد اس کے دونوں دوست موبائل لینے کے لیے گھر سے نکلیتے دوپیر کو لیکن اتحال گھر نہیں پہنچ سکیں گھر والے جو ہیں انہوں نے کافی جگہ پہ تلاش کی اس کے بعد متعلقہ تھانے مغل پورا میں بچوں کے لاپتہ ہونے کی درخواست دے دی ہے اس کے ساتھ موسن نام بتایا جا رہا ہے بچے کا جس کی عمر بارہ سال ہے اور بگوان پورا کا ریائیشی ہے اس کے گھر والوں نے کبھی یہ کہنا ہے کہ دوپیر کو موسن اکیڈمی کے بعد گھر آیا گھر سے باہر کسی کام کے لیے گیا اس کے بعد سے واپس تحال ابھی تک نہیں پہنچ سکتا ہے جس کی خاص تھانہ بگوان پورا میں دے دی ہے لاہور میں بچوں کے اگواہ اور لاپتہ ہونے کے واقعات میں کمی ہونے کی بجائے مزید اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے روز دو سے تین بچے لاپتہ اور اگواہ ہو جاتے ہیں جن کی تلاش پولیس کر رہی ہے لیکن بڑی حد تک جو پولیس ہے وہ ناکام ہی دکھائی دیتی ہے بچوں کی جو تعداد ہے وہ دو سو پندرہ سے زیادہ تجاوش کر گئی ہے جن میں سے پولیس کا موقع ہے کہ متعدد بچے جو ہیں وہ خود گھر سے جاتے ہیں خود واپس آ جاتے ہیں لیکن بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جو کئی کئی دن گزر چکے ہیں جو گھر واپس نہیں آ سکے اور جو لاپتہ ہیں اور اگواہ ہیں جن کے حوالے سے پولیس جو ہے تفتیج بھی کر رہی ہے لاپتہ بچوں کی تعداد دو سو پندرہ سے زیادہ ہو گئی ہے فراز نظام اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ موسیقی موسیقی